موسیقی 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 چار کتابیں ہیں ریفرنس کی ان چار کتابوں میں ایک سطر یہ نہیں ہے کہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے کوئی رشوت لی ہے کوئی کیک بیک لی ہے کوئی کمیشن لیا ہے الزام کیا ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اسے بنایا ہے اختیارات کس لیے ہوتے ہیں اختیارات پبلک ویلفیر کے منصوبوں کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں جس قسم کا یہ بھونڈے ریفرنس بنا ہے اس قسم کے بھونڈے ریفرنس تو ہر ترقی کے اس منصوبے پر بنیں گے جسے ہم نے زمین پہ لاکے کھڑا کیا ہے الزام یہ ہے کہ آپ نے منصوبے کو پوش کیا ہے مجھے کوئی یہ بتلائے کہ منصوبے پوش کیے بغیر کیسے مکمل ہوتے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے منصوبے نہیں بنتے اس حکومت کو اگر منصوبوں کو اس ریڈ ٹیپزم سے پوش کر کے زمین پہ کھڑا کرنا نہیں آتا تو دوسروں کو اگر یہ فن آتا ہے کہ ہم نے پانچ سالوں میں دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز بنا دیں ہم نے پانچ سالوں میں گیارہ ہزار میگا وارٹ توانائی کے منصوبے لگا دیئے ہم نے پانچ سالوں میں انتیس ارب ڈالر کی سی پیک کی سرمایہ کاری ملک میں کر کے دکھا دی تو وہ آج ہمارا گناہ ہے ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو نیوٹرل گیر سے نکال کے ٹاپ گیر میں کیوں ڈالا پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی لگا نہیں اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی منصوبوں پر استعمال نہیں ہوا آج ملک کا ہر شہری ہماری حکومت کی ترقی کے سمر کھا رہا ہے کراچی میں رہنے والا جب ہیدر آباد موٹر وے پہ جڑتا ہے جب سندھ کے لوگ ملتان سکھر موٹر وے پہ چلتے ہیں جب ساؤتھ پنجاب کے لوگ ملتان سکھر اور لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں اور اسی طرح خیبر پختونخواہ کے لوگ جب ہزارہ ایکسپریس وے اور موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں بلوچستان کے لوگ جب گوادر سے کوئٹہ آتے ہیں گوادر سے خوزدار رتو ڈیر ہو جاتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام جب ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں جو ہماری حکومت نے بنائی اسی طرح وہ مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان کو ملک سے جوڑنے جا رہا ہے اسے بھی انہوں نے تین سالوں سے التواہ میں ڈالا ہوا ہے لیکن وہ بھی نوے فیصد مکمل ہے اس سے بھی ساؤت خیبر پختونخواہ میں ایک انقلاب آئے گا جنوبی خیبر پختونخواہ کے ظلام ہے تو یہ وہ حل ہے ہماری ترقی کا جسے پاکستان کے عوام روزانہ دیکھتے ہیں دیرہ غازی خان سے جو بلوچستان جاتے ہیں جب وہ سٹیل بریج سے گزرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کو ضرور یاد کرتے ہیں جب ایک مزدور ایک کسان بجلی سے اپنا روزگار کماتا ہے ایک بزنسمن ایک تاجر بجلی سے کاروبار کرتا ہے وہ مسلم لیگ نون کو یاد کرتا ہے لیکن یہ اناڑی یہ جاہل یہ نالائک یہ ناکام جنہوں نے تین سال میں دوبارہ ملک کو لوڈ شیڈنگ میں ڈال دیا ہے جن سے کوئی کام نہیں ہو رہا یہ اسلام آباد ائرپورٹ اور سٹی کا میٹرو بس کا منصوبہ نوے فیصد مکمل چھوڑ کر گئے ہیں ہم تین سال ہو گئے ہیں مکمل نہیں ہو سکا کراچی گرین لائن کا منصوبہ نوے فیصد مکمل چھوڑ گئے آج تک ان نالائکوں سے مکمل نہیں ہو سکا تو اپنی ناکامی کا حسد کرتے ہوئے جو لوگوں نے کامیاب منصوبے لگائے ہیں انہیں جھوٹے مقدموں میں ہسا کے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے ہم اسے درنے والے نہیں ہیں آج آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا اس نالائک ناہل حکومت سے پاکستانی ریاست کا ڈھانچا کھوکلا ہو رہا ہے ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے ہماری سیاست بدترین پولارائزیشن میں جا کر دھکیل کر اسے برباد کیا جا رہا ہے نفرتوں کی فصیلیں کھڑی کی جا رہی ہیں ہماری معاشرت تباہ کی جا رہی ہے غربت سے بے روزگاری سے ناہمواری سے چند من پسند بڑے بڑے کاروبار اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں لیکن مزدور کسان محنت کش غریب آدمی غربت کے جہنم میں دھکیلہ جا رہا ہے اور ہماری سفارت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم چین کے ہیں یا ہم امریکہ کے ہیں نہ ہم چین جو گئے رہے نہ ہم امریکہ جو گئے رہے آج پتا چلا ہے کہ امریکہ نے وہ ہیلیکاپٹرز جو ترکی سے پاکستان کو ملنے تھے انہیں بلوک کر دیا ہے کل خبر پڑی تھی کہ برطانیہ کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹس براؤڈ شیٹ کے لیے دوبارہ فریز کر دیے گئے ہیں یہ پاکستان ہے یا کوئی افریقہ کا تھرڈ ورلڈ کا تھرڈ درجے کا ملک یہ ساتھویں ایٹمی طاقت ہے جس کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا دیا گیا ہے بھارت ہمارے سامنے سے کشمیر اچھک کر لے گیا ہمارے یہ نالائک ناہل حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں چوڑیا پہن کر بیٹھے ہیں وزیر اعظم نے دنیا میں سوائے ایک تقریر کرنے کے جو ان کو آتا ہے اس وزیر اعظم کو صرف دو کام آتے ہیں دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اس سے تقریر کرا لیں یا پھر چندہ کٹھا کر لیں اور اگر اس سے آگے ایک قدم کرنا ہے تو پھر ترجمانوں کا اجلاس بلا لینا ہے کشمیر چلا گیا ترجمانوں کا اجلاس مہنگائی ہو گئی ترجمانوں کا اجلاس بے روزگاری ہو گئی ترجمانوں کا اجلاس ملک کے اندر لا قانونیت ہو گئی ترجمانوں کا اجلاس ملک میں بجلی کا مہران ہو گیا ترجمانوں کا اجلاس یہ ترجمانوں کی حکومت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے پر زندہ ہے ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنی تباہی آ چکی ہے اسی لیے چھبیس مارچ کو پورے ملک سے اس حکومت سے نجات کے لیے کافلے روانہ ہوں گے چھبیس مارچ کا لانگ مارچ آئین کی بالا دستی کا لانگ مارچ ہے لوگوں کے ووٹ کی بالا دستی کا لانگ مارچ ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کا لانگ مارچ ہے اور پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی بے روزگاری اور لا قانونیت سے نجات دلانے کا لانگ مارچ ہے اور اس میں پوری پی ڈی ایم ہی شرکت نہیں کرے گی پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو پاکستان کے مستقبل سے پیار کرتا ہے شرکت کرے گا ہر وکیل شریک ہوگا ہر مزدور شرکت کرے گا ہر کسان شرکت کرے گا ہر شہری شرکت کرے گا خواتین شرکت کریں گی اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا دیکھئے کال کا دن بڑا اہم دن تھا عمران نیازی کی منافقت عمران نیازی کا دوغلاپن اور عمران نیازی کے جھوٹ کو اگر اب بھی کوئی انصافین اس پہ اعتماد رکھتا ہے کہ یہ لیڈر ہے تو پھر اس کو اپنے عقل کا بوائنا کرانا چاہیے عمران نیازی نے کل ہر اس انصافین کے موں پہ تھپڑ مارا ہے جو نایہ پاکستان کا خواب لے کے عمران خان کے پیچھے لگا تھا پہلی مثال ستر کروڑ روپے میں بلوچستان تحریک انصاف نے کہا کہ سینٹ کا ٹکٹ بیچا گیا ہے ستر کروڑ میں اس ٹکٹ کے بیچنے کا عمران نیازی صاحب نے ڈراما کیا اچھا میں ابھی ٹکٹ واپس لیتا ہوں اور ہم نے عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لے لیا ہے اور پھر ایک ناک سیدھی پکڑی جاتی ہے اور ایک ناک الٹے ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے عمران صاحب آپ سیدھی ناک پکڑیں یا الٹی ناک پکڑیں آپ نے کل تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کی جماعت نے ستر کروڑ میں بلوچستان کی سینٹ کا ٹکٹ بیچا ہے دوسرا آپ کہتے نہیں تھکتے تھے مولانا ڈیزل مولانا ڈیزل یہ جے یو آئی وہ جے یو آئی اور کل اگر وہ جے یو آئی آپ کے پینل میں آ جائے اور ڈپٹی چیئرمن کا ٹکٹ لے لے تو اس جے یو آئی سے اچھی جماعتی کوئی نہیں ہے وہی لوگ جن کو آپ کل تک چھوڑ ڈاکو کہتے تھے آج آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں تو ان سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے تو اس سے بڑی منافقت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے میری ان تمام پاکستانیوں سے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جو عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے اس کی تقریریں سن کے ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے یہ عمران خان ایک دھوکہ ہے عمران خان ایک کون مین ہے اس کے پاس سوائے تقریر کرنے کے جھوٹ بولنے کے اور چندہ کٹھا کرنے کے کوئی چوتھا ہنر نہیں ہے پاکستان ہم سب کا ملک ہے یہ ایک ایٹمی طاقت ہے ہم اس کو غربت میں ہم اس کو بربادی میں جاتا نہیں دیکھ سکتے پاکستان جیسے ایٹمی طاقت یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ یہاں پہ لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے ترسیں یہاں پہ نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں جرائم اور نشوں میں ڈھکے لے جائے ایک ایٹمی طاقت یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ملک کے اساسوں کو باہر باہر ضبط کر لیا جائے جس کا دل چاہتا ہے یہاں چپت مار جاتا ہے جس کا دل چاہتا ہے ادھر چپت مار جاتا ہے چونکہ ہمارے نالائک حکمران ہیں پاکستان کی ڈگنٹی ہے کسی میں ایسی جررت نہیں تھی یہ بھارت میں موڈی سرکار پانچ سال تھی موڈی سرکار کو جررت نہیں تھی کشمیر پہ مہلی نگاہ ڈال سکے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے پانچ فون آئے امریکہ کے صدر کے ہم نے چھ دماغے کیے کسی کو مخالطہ نہ رہے کہ پاکستانی قوم اپنی ازادی کا فیصلہ کرنا جانتی ہے پاکستان کو خوددار غیرت مند اور اہل حکمرانوں کی ضرورت ہے ہم نے اگر اپنی معیشت نہیں بچائی تو یہ مزائل جن کے ہم روزانہ تجربے کرتے ہیں یہ مزائل ہمارے گلے کے پھندے بند جائیں گے ہم ان مزائلوں کو نہیں بچا سکیں گے اگر ہماری معیشت اسی طرح تباہ ہوتی رہی ہمارا ایٹمی پروگرام پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا جیسا کہ کشمیر آتوں سے نکل گیا ہے یہ وقت ہے پاکستانی قوم کے جاگنے کا اس حکومت کو جو پاکستان کی سلامتی کو ڈبو رہی ہے گھر بھیجنے کا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ چھبیس مارچ کو شروع ہونے والی لانگ مارچ میں شرکت کرے اور اس حکومت سے پاکستان کے لیے نجات حاصل کرے شکریہ شکریہ شکریہ